بگ بوس 15 میں پہلے ہفتے میں ہی زبردست ڈراما دیکھنے کو مل رہا ہے شو دو حصوں میں بٹ گیا ہے سب بھی جنگل واسی ایک طرف ہو گئے ہیں تو موکھے گھر میں رہنے والے بی بی او ٹی ٹی کے کنٹیسٹنٹس شمیتہ شیٹی نشانت بٹ اور پرتیق سہچپال کا ایک الگ گروپ بن گیا ہے بیٹے دن کے اپیسوڈ میں جے بھانوشالی اور پرتیق سہچپال کے بیچ جم کر لڑائی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سنگ آتا پائک بھی کرتے ہوئے دکھائی دئیے آئیے جانتے ہیں کہ بگ بوس 15 کے بیٹے دن کے اپیسوڈ میں کیا کیا خاص ہوا دراصل بگ بوس نے سبھی جنگل واسیوں کا سامان واپس لے لیا ہے انہیں صرف دوائیاں اور ضرورت کی چیزیں ہی رکھنے کی انومتی تھی ایسے میں جے بھانوشالی کو اپنی بیٹی تارہ کی فروگ بھی واپس دینی پڑی جسے وہ گھر میں لے کر آئے تھے بیٹی تارہ کے کپڑے دیتے ہوئے جے ایموشنل دکھے انہوں نے بگ بوس سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیٹی کی ڈریس کو سنبھال کر رکھے وشف سندری نے بگ بوس کے کنٹیسٹنس کو پہلا ٹاسک دیا اس ٹاسک میں دو ٹیم بنائی گئی ہیں ایک جنگل واسیوں کی اور دوسری بی بی او ٹی ٹی کے کنٹیسٹنس کی جنگل واسیوں کو ٹاسک جیتنے پر بگ بوس کے مکہ گھر میں انٹری پانے کا موقع ملے گا وہیں بی بی او ٹی ٹی کے کنٹیسٹنس کو خود کو سرکچت رکھنے کے لیے جنگل واسیوں کو جیتنے سے روکنا ہوگا دراصل جنگل واسی ٹاسک میں میپ حاصل کرتے ہیں جس کی مدد سے انہیں راستہ بنانا تھا لیکن پرتیق اسے چھپا دیتے ہیں ایسے میں جنگل واسی او ٹی ٹی کنٹیسٹنس کو مکہ گھر سے بہار آنے کے لیے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا راستہ بند کر دیتے ہیں اس دوران کنٹیسٹنس کے بیچ کافی بحض بازی بھی ہوتی ہے ٹاسک میں جے بانوشالی اور پرتیق سیچپال کے بیچ سبردست لڑائی ہو جاتی ہے دراصل جے گسے میں پرتیق کو گالیاں دیتے ہیں جس کے بعد پرتیق جے کا کالر پکڑ لیتے ہیں جے کو یہ بلکل برداشت نہیں ہوتا ہے اور دونوں کی بیچ ہاتھ اپائی ہونے لگتی ہے پرتیق گسے میں گھر کے شیشے بھی توڑ دیتے ہیں پرتیق کی حرکت پر بگ بوس کافی گسہ ہوتے ہیں اور پرتیق کی گلتی کی سزا سبھی جنگل واسیوں کو دیتے ہیں بگ بوس سبھی جنگل واسیوں کو گھر سے بے گر ہونے کے لیے نومینٹ کر دیتے ہیں جس پر جنگل واسی اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں